موسیقی دیکھیں بات میں نعیم حیدر پنجوتا صاحب نے جو گفتگو کی میں نے بڑے غور سے ساری کی ساری سنی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بڑا ظلم ستم ہو رہا ہے اور ریاست بڑا ظلم کر رہی ہے یہ کس قسم کی ریاست ہے اور کس قسم کا ظلم ہے کہ نعیم حیدر پنجوتا صاحب ایک نیشنل میڈیا کی اوپر بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور جو ان کے دل میں آ رہا ہے وہ بات بھی کر رہے ہیں ان کو نہ کوئی روکنے والا ہے نہ کوئی ٹوکنے والا ہے تو یہ ظلم سمجھ نہیں آ رہا ہاں میں نے اللہ معاف کرے میں نے منصور صاحب میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں میں آپ سے بات کر رہا ہوں آپ بات ان سے کر رہے ہیں نام میرا لے رہے ہیں تو میں اس پر بات بھی نہ کروں یہ تو غلط بات ہے نہیں نہیں عمران صاحب آپ بولیے مجھے مجھے بات آپ کو بڑے اچھے جواب دے سکتا ہوں آپ کا نام لینا جرم نہیں ہے میں پروگرام کا محول خراب نہیں کرنا چاہتا پلیز آپ بات سن لیں میں نے بھی آپ کی بات سنی میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ یہ عجیب و غریب قسم کا اور آپ اس چیز کا مزاق بنا رہے ہیں کہ کچھ ہوئی نہیں ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات کر رہے ہیں ان کو کچھ ہو نہیں رہا مطلب میرے اوپر دہشت گری کیا فیاد دل کر دی میرے اوپر مقدمات بنا دیئے اب میں فیلز کروا رہا ہوں اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مطلب جو ہے وہ بندہ نایم صاحب سنیے نایم صاحب یہ کسی قسم کی آپ منطق دے رہے ہیں نایم صاحب ایک ایک کر کے بات کر لیتے ہیں سر ایک ایک کر کے بات کر لیتے ہیں تاکہ سب سمجھ سکیں یہ اپنی بات پوری کر لیتی ہے پھر آپ بھی اپنی بات کر لیجئے گا جی جی کریں جی کریں ایک تو میں نے یہ بات کرنی تھی کہ مجھے اس ظلم کی سمجھ نہیں آ رہی یہ ریاست کس قسم کا ظلم کر رہی ہے ہاں نو مئی کے لوگ اگر جو گرفتار ہیں یا ان سے متعلقہ جو لوگ ان کی گرفتاری کے لیے اگر چھاپے مارے جاتے ہیں تو نایم مئی کیا جرم نہیں تھا کیا نایم حیدر پنجوتہ صاحب یا کوئی اور یہاں پر بیٹھ کے کہہ سکتا ہے کہ نو مئی کو کوئی غیر قانونی کام نہیں ہوا تو پوائنٹ میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس کے بعد نو مئی کے بعد اور نو مئی سے پہلے عمران خان صاحب نے کئی کال دی پچھلے ہفتے یا لاست ویک میں جو انہوں نے آخری کال دی تھی وہ آٹھویں کال تھی تو وہ غلطی میں جو میرا خیال ہے کہ نو مئی کو کیونکہ یہ اس طرح کا پلان کیا گیا تھا لوگوں کو بتایا گیا تھا کہ ہم جنرل ناصب نیر کا تختہ بس الٹنے والے ہیں وہ جا رہے ہیں نئے آ رہے ہیں ملک میں انقلاب آ چکا ہے تو لوگ جو ہیں وہ غلط فہمی میں مارے گئے وہ میرا یہ خیال ہے غلط بھی ہو سکتا ہے اس کے بعد کوئی کوئی مومنٹ کوئی احتجاج کوئی اس طرح کی چیز مجھے وہ ویڈیو یاد آ جاتی ہے وہ ایک یوٹیوب کے اوپر پڑی ہوئی ہے کہ ہم انقلاب کس طرح لائیں گے جب وہ ہمیں پلیس والی ماریں گے تو وہ پڑی ہوئی ہے تحریک انصاف کا کوئی ایک کار کل ہے تو سر یہ جو پولٹیکل ورکر ہوتا ہے وہ تو ہم نے پولٹیکل ورکر جماعت سلامی کے بھی دیکھے ہیں ہم نے پولٹیکل ورکر جو ہیں وہ پیوز پارٹی کے بھی دیکھے ہیں اور بھی جماعتوں کے امکی ام کے دیکھے ہیں تو وہ تو اپنی کاز کے لیے لڑ بڑ جاتے ہیں میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ یہ بھی لڑ بڑ جائیں میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ سیاسی ورکر اور سیاسی تحریک جو ہوتی ہے نہ سیاسی ورکر کو یوں استعمال کرنے کا طریقہ ہوتا ہے نہ کوئی پروگرام ہے نہ کوئی آئیڈیا ہے نہ کوئی فلسفی ہے بس جی کہ وہ عمران حان صاحب اندر ہے اب ہم نے اکیس تحریک کو نکلنا ہے اور ان کو ہم نے باہر نکال کے لے آنا ہے اچھا جی اس سے پہلے ہم نے نو مئی کرنا ہے ہم نے آسم نیر صاحب کا تختہ اٹھنا ہے تو میرا خیال ہے کہ سیاسی تحریکی اس طرح سے نہیں چلتی سیاسی تحریکوں کا کوئی نہ کوئی ایجنڈا ہوتا ہے ابھی تک تو تحریکی انصاف کا چاہتی کیا ہے کبھی وہ کہتی ہے ہم نے مذاکرات کرنے ہیں پھر دوسرے دن آ جاتا ہے کہ نہیں ہم نے مذاکرات نہیں کرنے ہاں جی ہم نے مذاکرات کرنے ہیں لیکن چکزئی صاحب کے ذریعے کرنے ہیں پھر آ جاتا ہے میں سب کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں مجھ سے جو معافی مانگے گا اس کو معاف کر دیں گے پھر آ جاتا ہے نہیں نہیں ان کو تو معافی نہیں کر سکتے یہ تو بات ہی نہیں ہو سکتی تو کنفیوزن ہے میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کے نزدیک سب سے اہم جو ایجنڈا ہے وہ عمران خان کا اپنا ہی ایجنڈا عمران خان تو وہ اس سے آگے نہ وہ سوچ سکتے ہیں نہ ان کو سمجھ آتی ہے تو مجھے یہ معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ یہ تحریک جو ہے وہ نو مئی کے بعد جس طرح ان کی نہ کسی کال کے اوپر لوگ نکلے ہیں لوگ ڈر بھی گئے لوگ سہم بھی گئے ایک میرا خیال ہے کہ ایک ٹرین تھی جو نو مئی وہ سر ڈیفائننگ گومنٹ تھا نو مئی کو یا تو یہ کچھ جو انہوں نے چاہ رہے تھے کرنا وہ پورا کر لیتے اب آپ بادشاہ سلامت کو شیر کو آپ چھیڑ کے آپ سمجھے کہ آپ جناب موجہ بھی کریں گے تو یہ کام نہیں ہو سکتا اب ان کا پی کرنے کا وقت اب ان کو پی کرنا پڑے گا دوستو یہ تو تھی آج کی ویڈیو اس ویڈیو میں آپ لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح نعیم پنجوتہ ایک صحابی و تجزیہ کار کے باتوں پر غصہ ہو گئے جب اس نے کہا کہ یہ کس طرح کا کی پابندی ہے کہ نعیم حیدر پنجوتہ ٹی وی پر بیٹھ کر اپنی مرضی کی بات کر رہا ہے اور حکومت کے حلاف بات کر رہا ہے یہ کس طرح کی پابندی ہے تو اس پر نعیم حیدر پنجوتہ بہت زیادہ غصے ہو گئے اور انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے میرا نام کیوں لیا ہے تو یہ باتیں تو ہوتی رہتی ہیں میڈیا میں اس طرح کی باتیں ہوتی رہتی ہیں لیکن یہ میں خود چونکہ پی ٹی آئی کا امران ہان کا سپورٹ رہوں لیکن کبھی کبھی میڈیا پر بات پر کبھی کبھی میڈیا پر پیئر کر کچھ چیزوں کو برداشت کر لینا چاہیے اگر کوئی آپ کی مثال دیتا ہے تو اس مثال کو بھی آرام کے ساتھ سن لینا چاہیے آور برداشت کرنا چاہیے کیونکہ آپ اس کے پیچھے اپنی اپنے آپ کو بھی دکھا رہے ہوتے ہیں اور سار سار اپنا بیگراؤنڈ بھی دکھا رہے ہوتے ہیں تو ان حالات میں نعیم بے حیدر پنجوتہ کو خاموش رہنا چاہیے تھا اگر ان کا نام لے لیا گیا ہے تو اس میں تو اتنی بڑی کوئی بات نہیں ہے ہاں میں یہ مانتا ہوں کہ پی ٹی آئی والوں میں اس طرح ان چیزوں کی توریسی کمی اور اس کا فقدان تھوڑا سا پائے جاتا ہے کہ وہ برداشت نہیں کر پاتے یہ برداشت پیدا کرنا اپنے آپ میں یہ اس سیاست کا ایک امہ ہے سیاست میں سب کچھ ہوتا ہے اتنی تیزی اتنا زدیپن اور اتنا قدرپن نہیں ہوتا وہ سیاست نہیں کہلاتا جس میں قدرپن اور زدیپن ہوتا ہے اگر سیاست کرنی ہے تو اس کے سیاست سیکھ لینی چاہیے تو دوستو ماذا کے ساتھ پی ٹی آئی والوں سے اور میں خود چونکہ پی ٹی آئی کا بندہ ہوں میں خود امانہان کو سپورٹ کر رہا ہوں لیکن یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں یہ میڈیا پھر نہیں ہونا چاہیے یہ پی ٹی آئی کی بدنامی کا سبب بن رہی ہیں تو دوستو یہ تو تھی آج کی ویڈیو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں